اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشتاً او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لدنوبهم محترم حضرین آج کا ہمارا جو تیسرا موضوع ہے دیگر چند نوافل پچھلے وقت شاب میں جساں میں نے اشارہ کیا چند نوافل کا ہم نے ذکر کیا تھا تفصیل سے کچھ باخی رہ گئے تھے ابھی آپ نے جو ہے صلاة و تسبیح کے بارے میں پچھلے درس میں آپ نے سنا اس کے علاوہ کچھ اور نفل نمادی جن کا احادیث سے جو ہے ثبوت ہمیں ملتا ہے تو میں ان کا جو ہے میں اس درس میں جو ہے اس کا ذکر کروں گا سب سے پہلے نماز ان دیگر نوافل میں سے تحیت المسجد تحیت المسجد کہ اگر کوئی انسان مسجد آئے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے اللہ کے ذکر کے لئے قرآن و جید کی تلاوت کے لئے یا کوئی بھی کتاب دینی کتاب پڑھنے کے لئے کوئی بھی پروگرام یا کسی بھی نیکی کے مقصد سے نیکی بھلائی کے کام کے ارادے سے مسجد آیا ہے بیٹھنا چاہتا ہے اس کے لئے مستحب یہ ہے سنت یہ ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعات تحیت النماز پڑھ لیں تحیت المسجد جس کو کہا جاتا ہے اس سلسلے میں چند حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہیں پہلی حدیث ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائیں اور وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ دو رکعات نماز نہ پڑھ لیں تو اس حدیث سے جو ہے علماء نے دلیل لی ہے کہ کوئی بھی نماز مسجد کے لئے جو ہے آئے تو نماز پڑھے بغیر دو رکعات جس کو تحیت المسجد کا نام علماء نے دیا ہیں اس کو پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھ اسی طرح ایک دوسری روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اور یہ روایت بھی جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے میں موجود ہیں فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر سلیکن الغطفانی رضی اللہ عنہ لما آتا یوم الجمع والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یختب فقعدا قبل ان یسلیا رکعتین ان یسلیا ہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ممبر پر ایک صحابی جن کا نام سلی قطفانی بتایا گیا ہے کہ وہ مسجد آئے دورانی خطبہ اور آکے وہ بیٹھ گئے فقعدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آکے وہ بیٹھ گئے نماز پڑے بغیر دو رکعت تحییت المسجد پڑے بغیر وہ بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت تحییت المسجد پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو حکم دیا دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکم دیا کہ حل کی نماز پڑے مختصر تبیل نہ کریں مختصر جو ہے چھوڑی چھوڑی صورتیں پڑھ کے اس کو ختم کریں تو یہ دوسری روایت تیسری روایت یہ سلسلے میں جو مربی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مربی ہیں اور یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں یہ لمبا واقعہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے میں تھے ایک جنگ میں تو اس وقت جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث جو ہے حدیث جمل جابر کے نام سے مشہور ہیں ان کے اونٹنی تھی جو اس سفر میں بہت سست ہو گئی تھی سست رفتار ہو گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر ایک ہاتھ مارا تھا اور وہ دوڑنا شروع کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں آپ سے وہ اونٹنی خرید لی تھی تو جابر نے شرط لگائی تھی کہ میں مدینہ جانے کے بعد وہ اونٹنی آپ کے حوالے کر دوں گا خیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ جانے کے بعد میں خیمت ادا کروں گا اور جابر نے شرط رکھی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد کیونکہ سفر میں تھے سواری نہیں تھی اونٹنی کے علاوہ تو آپ نے کہا مدینہ پہنچنے کے بعد میں آپ کو یہ سواری دے دوں گا تو اس روایت میں موجود ہیں راوی کہتے ہیں کہ جب جابر مدینہ جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری ان سے خرید لی تھی اس کے خیمت لینے کے لئے مسجد آئے تھے مسجد نبوی آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو حکم دیا تھا کہ تم دو رکات تحیت المسجد پڑھ لو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما دے تو یہ تینوں روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحیت المسجد پڑھنا چاہیں اور بلکہ الفاظ پر غور کریں ظاہری الفاظ پر غور کریں تو ظاہری الفاظ کس پہ دلالت کر رہے ہیں فلا اجلس حتی يسل لیا رکاتین حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ نماز پڑھے وغیر نہ بڑھ پہلی روایت میں یہ الفاظ دوسرے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا صحابی کو حکم دیا تیسر روایت میں بھی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا حکم دیا ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ تحییت المسجد پڑھنا واجب ہے ضروری لیکن ظاہریہ دعود الظاہری جو ایک فرقہ ہے ظاہریہ انہوں نے انہادیث سے وجوب پر استدلال کیا ہے کہ نماز پڑھنا واجب لیکن جمہور اکثر علماء نے انہادیث کے روشنے میں اور دیگر جو آہادیث ہے اس کے روشنے میں انہوں نے کہا کہ تحییت المسجد پڑھنا جو ہے مندوب ہے مستحب واجب نہیں ہے مستحب ہے نفیل ہے سنت ہے پڑھنا چاہیے اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ گناہ نہیں ہوگا اس کو اور اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی سنت ہے پڑھنا چاہیے یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سنت ہے بلکہ ہم چھوڑ دیں ایسی بات بھی نہیں اللہ کی نبی صاحب خاص ролی سے آج کے دور میں جب اللہ کی نبی صاحب کی سنتوں کو لوگ بھولا رہے ہیں یاد بھی ہے تو پڑھتے نہیں عمل نہیں کرتے اور بعض لوگوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی معلوم نہیں ایسا ہے دور دنیا بھر کی باتیں معلوم ہیں لیکن سنتیں جو خاص طور سے عملی سنتیں ہیں جہاں عمل کی باری آتی ہیں کھانے پینے کی سنتیں تو یاد ہے لوگوں کو لیکن عمل کی جو باریاتیں وہاں کی سنتیں جس میں نے کہاں بعض لوگوں کو یاد تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے اور سیکھنا بھی نہیں چاہتے جاننا بھی نہیں چاہتے دنیا کی کاروبار میں دنیا کی مشغولیات میں بہت سارا وقت اپنا ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں اور خاص سے اسے آج کے جو جدید آلات موبیل فون وغیرہ پر جو ہے گھنٹے گھنٹے ایسے ہی گم گزار دیتے ہیں تو بہتر ہیں افضل ہیں کہ ہم پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ثابت اس پر عمل کرنے کے زندگی میں کم سے کم بعض سنتیں ایسے ہیں ایک مرتبہ ہم عمل کرلیں ایک مرتبہ عمل کرلیں جسے اصلاف کہتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ بھی عمل کرتے ہیں ہمارے نام عامال میں یہ لکھا جائے گا کہ اس نے تمام سنتوں پر عمل کیا زندگی میں تمام سنو گھر سے کہ ایک مرتبہ آپ نے کیا ہے ہم نے کیا ہے ہمارے نام عامال میں لکھا جائے گا کہ ہر سنت پر الحمدللہ ہم نے عمل کیا اللہ ہمیں اس کی توفیق ادا فرمائے تو میں بتا رہا تھا کہ جمہور نے یہ دلیل لی ان حادث سے دیگر حادث سے کہ یہ تحید المسجد دو راقادے جو پڑنا ہے واجب نہیں ہے سنت کیونکہ فرد نمازیں واجب نمازیں صرف پانچ دن ورات میں پانچ جو معروف نمازیں ہیں ہمارے فجر زہور اثر عشاء مغرب عشاء یہ پانچ پنچ وقتہ نمازیں ہی واجب اس کے علاوہ کوئی نماز واجب نہیں ہے وطر کے نماز بھی واجب نہیں ہے پچھلے وقت شاہر میں میں نے دلائل دیئے تھے کہ وطر کے نماز بھی سنت موقع دا ہے اللہ کے نبی سعیسی نے اس کی تعاقید حکم بھی دیا اس کا اور آپ نے پابندی کے ساتھ نماز وطر کی پڑی ہیں سفر میں بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑا لیکن وطر کے نماز بھی واجب نہیں ہے سنت موقع دا ہے خاص تعاقید آئی نہیں چھوڑنا چاہیے بعض علماء نے جو علماء ہیں طلبہ طالبات ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لئے یہ وجوب کے خریب خریب کا معاملہ ہوتا ہے واجب کے بالکل خریب کا معاملہ ہوتا ہے ان کو ہرگر نہیں چھوڑنا چاہیے اگر علماء عمل نہیں کریں گے طلبہ طالبات عمل نہیں کریں گے تو پھر عوام عوام تو زیادہ احتمام نہیں کرتے ہیں ان چیزوں میں زیادہ اللہ ماشاءاللہ عوام میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو سنتوں کے پابند جو فرائض کے علاوہ سنتوں کے جو ہیں پابند ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ علماء جن کا تعلق زیادہ علم سے ہوتا ہے کتاب و سنت سے ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے تو اس لئے علماء نے کہا کہ یہ جو سنت موقعہ ہیں وطر کی نماز ہیں اور دیگر جو سنتیں ہیں اس کا خاص احتمام علماء کو کرنا چاہئے طلباء کو کرنا چاہئے طالبات کو کرنا چاہئے کیونکہ یہ زیادہ مستحق بھی ہیں بار بار پڑھتے ہیں اس کو ان کو یاد بھی ہوتے ہیں مسائل پڑھنا چاہئے ان سنتوں کو جو ہی زندہ کرنا چاہئے تو پہلے نماز یہ تھی دیگر نوافل میں